سلام علیکم ناظرین میرے ساتھ ہے ناہیدہ راستو بہلکل ٹھیک ناہیدہ اور ناہیدہ ہمیں کچھ کام کرنے چاہے جیسے کہ گسل کرنا پاک ساف کپڑے پہننا خوشبو لگانا نماز کی پبندی کرنا اور ساتھ دعا تو یکیناً کرنی شاہیے جہاں آپ اپنے دعا کریں اپنے عزیزوں کو دعا کریں وہی پہ آپ ہمیں ہمارے سچ ٹی وی کے منجمنٹ کو سچ سے رہا کہ ٹیم کو بھی اپنی دعا میں شامل رکھے گا اس ملک امن و سلامتی کے لیے بھی دعا کیجئے گا آج کا ٹاپک ہی یقیناً بہت ہی زبردست ہے اور ہمیں وقت سے پہلے بہت کچھ جانے کا موقع ملے گا کیونکہ رمضان مبارک کی آمد ہے جناب مزید ٹاپک کے حوالے سے نہیدہ بتاتی ہی کہ کیا ہوگا آج کا موضوع نہیں بلکل بہت شکریہ میوش بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد فالا آلہ و صحبہ و بارک وسلم ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے چونکہ آج جمعت المبارک کا انتہائی برکتوں والا دن ہے اور یہ شبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اگلے جمعے اس وقت ہم سب رمضان المبارک کی برکتیں نعمتیں وہ ان سب کی سعادتیں ہم سمیٹ رہے ہوں گے اور پہلا جمعہ ہوگا نیکس جمعہ رمضان المبارک کا تو آج میوش ہم نے یہ ہمارے جو مینجمنٹ ایروں نے کہا کہ ہم کیوں نہ بات کریں کہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہم آج بات کریں گے رمضان المبارک کی برکتوں پہ اس کی نعمتوں پہ اس کی رحمتوں پہ اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ بینگا مسلم ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں بینگا انڈیویڈیو ہماری ذمہ داریاں کیا ہے بینگا سوسائٹی ہم نے کیا رول پلے کرنا ہے تو انشاءاللہ اس پر ڈیپ ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اہم اور خوبصورہ ٹاپک ہماری ذمہ داریاں کی بات کرتے ہیں واہ ہم ہم سب کی بات کرتے ہیں وہیں انڈیویڈیویڈیو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بزاتہ خود میری کیا ذمہ داریاں ہو سکتے ہیں ہم بات کریں کہ مہمان ہمیں جوائن کر چکے تو نہیرم کا تاروک کرواتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے ناظرین کہ ہمارا پینل ہوتے ہیں بہتی سلجی شخصیات ہوتی ہیں اور ہمارے ملک کی معروف نامر شخصیات ہمیں جوائن کرتے ہیں جو کہ اپنے ٹاپک پر بہت گہری grip رکھتے ہیں بہت زیادہ مطالعہ جو ہے ان کا ایک گہرا گہری grip ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں بہت کچھ جانے کا موقع ہوتے ہیں اور ایسے اندازیں بیان ہوتے ہیں کہ پڑے لکھوں کے ہم نیتا بات کرتے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں لیکن ایک عام اور سادہ بندے کو سمجھانا یہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے بلکل ہمارے معذر شخصیات کی یہی خوبی ہے کہ ان کی بات نہ صرف پڑے لکھے سمجھ سکتے ہیں بلکہ جو عام سادہ انسان ہے جو اتنا معاشرے میں نہیں گھلے ملے ہوتے وہ بھی ان کی بات سمجھ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ آپ نہ صرف سچ ٹی وی پہ بلکہ دیگر چانلز میں بھی آپ شرکت کرتے ہیں پروگرامز کرتے ہیں بہت ہی بہت خوبی طریقے سے تمام طرح جو ان کی ذمہ داریاں ان کی جو خدمات ہے وہ ہمیں معاشرے میں دکھائی دیتی ہیں اپنے ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کس طرح سے وہ پیش پیش ہیں ہمارے ساتھ ہیں مولانا سید نظر حسن شرازی صاحب آپ اسلام ایک سکولر ہیں اسلام ایک ہمارے جو علیکہ السلام علیہ السلام بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ان کے سو مچ ناظرین ان کے ساتھ اگلے ہمارے معزز مہمان یقینا آپ دے کسی تعریف کے مہتاج جیسے میں نے کہا کہ تمام طرح جو ہمارا پینل ہے جو ہماری گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہے یہ شخصیات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں علامہ محمود احمد طبستم صاحب ہمارے ساتھ اسلام علامہ محمود صاحب بہت شکریہ ان کے ساتھ اگلے ہمارے معزز مہمان جو کہ تشریف فرما ہیں بہت خوبصورت آواز رکھتے ہیں حافظ حسنات احمد چشتی صاحب ہمارے ساتھ اسلام علیکم حافظ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ آپ نے ہمیں آج جائن کیا وقت دیتے خوبصورت اہم موضوع پر دسکشن کیلئے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ناظرین ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں گے اس کے لئے ہم درخواست کرتے ہیں حافظ حسنات صاحب سے کہ بسم اللہ کیجئے حمد باری تعالیٰ حمد رب جلیل کر بند مغفرت کی سند کر بند ہر لحظہ لحظہ بند ہم ز 樂 ؛ شکریہ ٹی د پھanto ہم عمر اللہ ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو مخلوق ہیں ہم مولا ہے وہ مہتاج ہے ہم داتا ہے وہ ہر ایک کی خبر رکھتا ہے وہ خاموش فگاں سنتا ہے وہ ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو کلیوں کے تکلم میں وہ ہے کلیوں کے تکلم میں وہ ہے پھولوں کے تبسم میں وہ ہے پھولوں کے تبسم میں وہ ہے مہر و مہو انجم میں وہ ہے جذبوں کے تلع تم میں وہ ہے ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو جو اس کی یاد میں رہتے ہیں جو اس کی یاد میں رہتے ہیں ہس ہس کے وہ دکھ سہتے ہیں ہس ہس کے وہ دکھ سہتے ہیں آنکھوں سے آنسوں بہتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو کعبے کے نظارے کہتے ہیں زمزم کے دھارے کہتے ہیں قرآن کے پارے کہتے ہیں شب بھر یہ ستارے کہتے ہیں ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو سبحان اللہ ماشا اللہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ ماشا اللہ سبحان اللہ خوبصورت ماشا اللہ کلام کے خوبصورت ادایگی بہت شکریہ حافظ حسنات احمد ششدی صاحب نہیں دار ڈسکشن کا آباز کرتے ہیں جی بالکل ہم سب کھو گیتے ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ناکھانی کے لیے ادایگی بہت خرمیٹر کرتے ہیں بلکل ارخاز تلفز شیر کا چناؤ بلکل اور وہ لے اوپر جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے ادا ہے علامہ صاحب جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع کہ رمضان کی آمد ہے میں چاہوں گی کہ پہلے ہم بات کریں رمضان کی ان برکات پہ ان رحمتوں پہ جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے قرآن پاک کی آیات جس میں رمضان المبارک کی آمد رمضان المبارک کا مہینے کا تذکر ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ کچھ اس ماہ ممارک رمضان کے حوالے سے مفتو کر سکیں سب سے پہلے میں اپنی بات کا آواز یہاں سے کروں گا کہ چونکہ آمد ہے بات ہمارے کی اس کا استقبال کیسے ہونا چاہیے جب بھی ہمارے پاس کوئی پروکار باعظمت شخصیت جب آتی ہے وہ ہمارے خاندان کی ہو قبیلے کی ہو علاقے کی ہو تو اس کی اس عظمت اور عزت کی وجہ سے ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں اور اس کی پذیرائی اور اس کے لیے دیگر جو احتمامات ہوتے ہیں اسی عظمت کی وجہ سے ہوتے ہیں تو جب اللہ کے نبی یہی ماہ شابان کا آخر ہی ہفتہ تھا تو اپنے صحابہ کو جمع کیا اور فرمان لگے کہ اے لوگوں تمہارے پاس ایک باعظمت مہینہ آ رہا ہے اس عظمت والے مہینے کے بارے میں پھر اوصاف جو ہیں وہ اللہ کے نبی نے اسے خطبہ شابانیہ کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے جتنے بھی مقاتے بھی فکر ہیں ان کی پاس موجود ہیں اور بہت تفصیلی اس کے اندر جو ہے وہ ماہ مبارک کی رحمتوں برکتوں سعادتوں اس کے عمال اور تمام چیزیں اس میں بیان فرمائی تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا جیسے آپ نے فرمایا ہماری کیا ذمہ داری کیا ہم بھی ماہ رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہیں آیا ہم نے بھی اپنی روح کو اپنے بدن کو اپنی فکر کو اس ماہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے آیا امادہ کیا ہے آدمہ صاحب رمضان المبارک کا استقبال ایک طرف سنتِ علیہیہ بھی ہے کہ اللہ پاک رجب میں ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جیسے ہم بیج بوتے ہیں خصل کا پھر شابان میں اس میں پانی لگا اور رمضان میں پھر پھل کھا لو تو اللہ پاک جو ہے وہ تو ڈو منٹس بیفور ہمیں جو ہے اس کو ویلکم کرنے کی طرح یہی درحقیقت جو ہے وہ ماہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے اس کی ایک اور مثال اگر دی جائے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے وضو کرتے ہیں بلکل وضو کرنا نماز میں داخل ہونے کے لیے اور نماز یعنی خدا سے رابطہ ہے یہ بھی اسی طرح ہے یہ پہلا دروازہ رجب ہے دوسرا دروازہ ماہ شابان ہے اور باب اللہ جو ہے وہ ماہ رمضان ہے بلکل محمد صاحب آپ کی بات کو آگر بڑھاتے ہیں بریک کی جانی بڑھنے بریک کے بعد ناظمیں یہ جو خوبصوری رسکشن کا ساتھ سے لکارا غاز ہو چکا ہے اس کو اسی طرح سے جائے رکھیں گے ہمارے ساتھ سے ہمارے ساتھ سے بلکل محمد صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیچے گئے جی میں ارس کر رہا تھا کہ مارے ساتھ سے ہمارے ساتھ سے ہماری کیا ذمہ داریوں ہوں گی اس پہ ہم بات کریں جی مولانا صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیچے گئے جی میں ارس کر رہا تھا کہ مہرمزان جو ہے در حقیقت ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو امادہ کرو اپنے آپ کو تجار کرو اس مہینے کے لیے لہذا ہمیں صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہم نے سہری پہ کیا کھانا ہے افطاری پہ کیا پکانا ہے یہ پکوان اور ان کی چیز تجار ہی بلکہ اپنی روح کو امادہ کرنے کے کی تجار کرنا چاہتا ہے بلکہ بہت خوبصورت رکی سے علامہ صاحب نے جو ہے وہ آغاز کیا علامہ محمود احمد تبصن صاحب ابھی جس طرح سے ہم بات کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک میں داخل ہونے کے لیے اللہ پاک ہمیں دو مہینے دیتا ہے کہ اس میں خوب تیاری کر لو اور اس کا جعب اجازی کر بھی آتا ہے ہم رجب گزار چکے شابان میں ابھی ہم بیچے میں ہیں اور الحمدللہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں حضور علیہ السلام تو اسلام کس طرح سے تیاری فرماتے تھے رمضان المبارک کی اور شابان کے جو اب قصد سے روزے رکھتے تھے ہم کو کس طرح سے ملا دیتے تھے رمضان المبارک سے ہمارے ناظرین کو بتائیں حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اممباد حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن سب سے پہلے تو میں آپ کو اس اچھویرہ ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کی آمند پر اور اس کے استقبال پر بڑے احتمام کے ساتھ یہ پروگرام رکھا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے مدو کیا بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جمعہ المبارک ہے اور شہران المعظم کا آخری جمعہ ہے اور جمعہ کی بھی اپنی برکات ہیں لیکن رمضان المبارک کے جمعہ کا کیا کہنا رمضان المبارک کی ساتھوں کا کیا کہنا اس کے دن کا کیا کہنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رمضان کا ذکر کیا رمضان کا مبارک مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا تو رمضان المبارک کو بہت ساری فیوز و براکات بھی ملی ہیں اس لیے کہ یہ ایک ایسی مشکت والی عبادت ہے یعنی ہم دیکھیں تو رمضان المبارک کے اندر وہ ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں ماں سوائے حج کے کیونکہ رمضان المبارک میں روزہ بھی رکھتے ہیں مشکت کے ساتھ رکھتے ہیں نماز کا اس قدر احتمام ہوتا ہے کہ جو عام دنوں کے اندر نماز بھی پڑھتے مساجد کا جوہاں اتنا رش پڑ جاتا ہے تو نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑی جاتی ہے اچھا صدقہ و خیرات کا اتنا احتمام ہوتا ہے کہ عام دنوں کے اندر وہ احتمام ہوتا ہے لیکن رمضان المبارک کے اندر زیادہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شابان المعظم کا مہینہ ختم ہوتا لیکن اس سے پہلے جب شابان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام خوب کا مرکس لیتے تھے اور حضور علیہ السلام اتنا احتمام کے ساتھ رات کو قیام کرتے اور دن کا روزہ رکھتے فرماتی ہیں کہ میں نے اور کسی بھی مہینے کے اندر اس قدر روزہ رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام کو نہیں دکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو مہینہ سیاہ فکرن ہو رہا ہے یعنی جس طرح علامہ صاحب نے شراج صاحب نے گفتگو کے اندر بتایا کہ حمزان المبارک کی آمد پر شابان المعظم کے آخری دن صحابہ اکرام کے اجتماع میں آقا علیہ السلام خطاب کرتے اور ایک عظیم لمبا چوڑا خطبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ السلام استقبال رمضان کے موقع پر کرتے تو فرمایا تھے کہ لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ سیاہ فکرن ہو رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھ دی ہے جو ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے بلکل بلکل علامہ صاحب بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ السلام ویلکم کرتے تھے اس مبارک مہینے کو علامہ صاحب ابھی جس طرح سے بات ہو رہی تھی تو رمضان تو یہ ہمارا مہینہ ہے نا امت کا مہینہ ہے تو وہ ہمیں اور زیادہ خوش ہونا چاہیے اور اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہم اللہ کا مہینہ گزار چکے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے مہینے میں ہم ابھی چند دن باقی ہیں تو یہ تو امت کا مہینہ ہے اس کو امت کا مہینہ کیوں کہا گیا ہے درست کی کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رجب ہے یہ مولانی کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور یہ جو مہرمزان اس کی دو تعبیریں ہیں ایک تعبیر ہے یہ زیافت اللہ ہے اللہ کا مہینہ ہے جس میں اللہ مہمان نوازی کرتا ہے اور دوسرا یہ امت کا مہینہ ہے امت کے مہینے سے مراد ہے کہ اس مہینے میں میری امت کے گناہوں کو بکشوانے کا بہترین ذریعہ ہے لہٰذا اس میں ہمیں جو درست دیا گیا اللہ کے نبی جو کہنا چاہتے ہیں کہ اے مردم اے لوگوں اپنے آپ کو کنٹرول میں لے گیا اپنے نفس کو کنٹرول میں لے گیا تاکہ آپ گناہوں سے وجود در حقیقت اپنے نفس کے اوپر کابو کرنے کا مہینہ ہے بکشش کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے مغفر کا مہینہ ہے توبہ کا مہینہ ہے پورا سال اگر کوئی انسان اس دروازے پہ نہیں آسکا تو آج اللہ کے نبی ہمیں ایک نویر ایک کچھ خبری سنا رہے ہیں کہ آجاؤ اس مہینے میں یہ تمہارا مہینہ ہے اور اپنے ہی گھر میں آنے کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تو تمہارا استقوال کرنا چاہتا ہے اگر تم آؤ گے اس مہینے میں تو دیکھو عام مہینے میں بھی عبادت ہو رہی ہے جسر علامہ صاحب فرما رہے تھے لیکن اس مہینے میں سواب چندین گناہ زیادہ ہو جاتا ہے وہی نماز ہے لیکن اس مہینے میں نماز پڑھیں گے تو ستر برابر ہو جائے گی سونا بھی آدھی عمل عجیب ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عام تم عبادت کے عمال اس کا تو سواب ملے گا لیکن خدا نے غیر اختیاری جو عمل ہے تمہارے ان کا بھی سواب رہا دی سانس ہمارے اختیار میں نہیں ہے آ رہا ہے جا رہا ہے اس کا بھی سواب ہے سونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے جب نید آ جاتے انسان جو ہے وہ بے اختیار ہو جاتے تو غیر اختیاری عمل پہ بھی وہ اتنا سواب عطا کر رہا ہے تو آ جاؤ اس مہینے کے بلکل بلکل علامہ صاحب جیسا کہ اس مبارک مہینے کا جو پہلا عشرہ وہی رحمت کا عشر ہے وہ جو رحمتوں والا ہمارا رب وہ اس پہلے عشرے کو ہی عشرہ رحمت قرار دے رہا ہے تو یہ عشرہ رحمت میں ہم داخل ہونے والے ہیں ان رحمتوں کو کیسے سمیٹا جائے رمضان مبارک جو ہے اس کا جو میں اس طرح پاتا ہوں رمضان مبارک کا جو یہ مہینہ ہے اس کا جو اصلی اور حقیقی نام ہے وہ رمضان ہے یعنی اس کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں ذاتی نام ہے لیکن اس کے کچھ صفاتی نام بھی ہے اب اس میں صفاتی نام میں جیسے کہ شہر البرکہ ہے برکت والا مہینہ ہے اور شہر الرحمہ ہے رحمت والا مہینہ ہے اسی طریقے سے سید الشہور تمام مہینوں کا سردار رمضان مبارک ہے اسی طریقے سے شہر المواسع یعنی ہمدردی اور ہمدردی کا مہینہ ہے دوسروں کے ساتھ تو رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو جوبن پہ ہوتی ہے اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ رمضان کا پہلا اشرائی رحمت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ خوب رحمتیں اپنی برساتا ہے اور وہ کچھ نصیب ہیں کہ جو رحمتوں کو سمیٹتے ہیں اچھا جو جتنی رحمت سمیٹ سکتا ہے وہ اس مہینے کے پہلے اشرے کے اندر یقیناً انہی کی مغورت ہوگی دوسرے اشرے کے اندر یعنی جتنی رحمتیں وہ سمیٹے گا اسی یعنی کے رفتار کے ساتھ اور اسی اتوار سے اس کی دوسرے اشرے کے اندر مغورت ہوگی اور دوسرے اشرے کے اندر جتنی لوگوں کی مغورت ہوگی تیسرے اشرے کے اندر وہی جہنم سے آزاد ہوں گی یہ اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا کہ اس نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت پر رمضان آتے ہی رحمتوں کی بارش ناظر فرمایا بے شک بے شک اور مہرش ابھی ان کی بات سنکے میرے نائن میں آرہا تھا کہ دیکھو یہ تو کنفرم ہے کہ شیعتین جکر دیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم گناہ کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں دیکھو ایسے ہم تو بلیم دیتے ہیں نا شیطان کو کہ شیطان ہم سے یہ کرواتا ہے سوارا بلیم ہم شیطان کو دے دیتے ہیں اب شیعتین تو جکر دیے گئے ہیں پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں اب اس پر میں اگر بات کروں اللہ علی المرتضی علیہ السلام ان کا ایک قول ہے وہ فرماتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ رمضان المبارک کے اندر جب شیعتین کو جکر دیا جاتا ہے تو پھر یہ اکثر جو گناہ ہوتے ہیں چوریاں چکاریاں ہوتی ہیں اٹکیٹیاں ہوتی ہیں تو دیکھو وہ شیطان کا ہوں گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے اس کا جو اندر کا بات ہے وہ خود شیطان بن جاتا ہے خود شیطان ہو جاتا ہے یعنی اس کا نفس شیطان ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کو کیا ضرورت ہے اس کی طرحانے کی یعنی کہ خود نفس اس کا شیطان ہو گیا ہے تو یہ چونکہ ہمارے رمضان مبارک آتا ہے اپنے باطن کو نفس کو پاک کرنے کے لئے جب پاکیزگی کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے تو پھر وہ شیطان اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے تو پھر اس نیکیوں کی جو ایک رفتار ہے جو ایک سلسلہ ہے وہ بڑھنش ہو جاتا ہے اور یہ خصوصی فضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنوما فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک سے دوسرے رمضان مبارک تک ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نماز سے دوسری نماز تک یعنی اس کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں نیکی کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ یعنی ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہیں آئندہ اپیرہ میں رمضان مل رہا ہے تو اس عرصے کے اندر جتنے گناہ ہوئے صغیرہ گناہ سارے ختم ہو گئے فرمایا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جتنے گناہ ہوتے ہیں دوسرا جمعہ ادا کیا تو گناہ ختم ہو گئے ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ ہوئے تو گناہ ختم ہو گئے تو یہ رمضان مبارک بنیادی طور پر ہمارے گناہوں کا کفارہ بکتا ہے بالکل اور نفس کا جو بہترین امتحان ہے وہ بھی ہمیں اسی ماہ مبارکہ میں ہی ملتا ہے اسی ماہ مبارک کے اندر ملتا ہے چونکہ ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو بوک اور پیاس کی شدت جو ہوتی ہے عام دنوں کے اندر اور بالحصول جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو بوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں جب بوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو نفس ہمارا کمزور پڑ جاتا ہے بنیادی طور پر جو کہ روح کی غزہ جو ہے اللہ کا ذکر ہے بے شک بے شک جب ہم اس نفس کو کمزور کرتے ہیں تو پھر رمضان مبارک کی اس ببرکت مہینے کے اندر اس کے پیوز براکات رحمتیں سمیٹ کر کے تو ہم اپنی روح کی غزہ کا سامن وہاں یہ کر رہتے ہیں بالکل اور روح کی غزہ ہی بے شک اللہ کا ذکر ہے میں عام طور پر اپنے بچوں کو اترگیب دینے کے لیے روزہ ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے یہ فقط وہ عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے آپ کچن میں جا کے کچھ کھا پی لیں آپ کے مدر کو نہیں پتا ہوگا لیکن آپ کے اللہ کو ضرور پتا ہوگا تو اس میں جو بچوں کو تنریب دینے کے لیے یہ بیس طریقہ ہے بچوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے تاکہ ہمارے ناظرین ہیں وہ دیکھیں کہ آپس میں ان کی جو ڈسکسن ہے وہ کیسے ہوتی ہے دیکھیں روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاہ نہیں ہوتا ایسے وقت پہ اٹھنا کہ جب سب سوئے ہوئے ہیں اور پھر پورے دن بھوک پیاسے وہی پانی ہر وقت ہمارے سامنے ہیں اللہ مسابہ لوگ تو ریاہ کاری کرتے ہیں روزہ سے ہوتے نہیں ہیں اور ایسے شو آف کر رہے ہوتے ہیں درست ہے آپ میں درست ہوئے لیکن اس کا ثواب نہیں ملا جب روزہ نہیں ہے اچھا وہی لوگ جائے نا وہی دسترخان بھی پہلے آئیں گے تو ہمیں ان کو اجازت دینی جائیں پروردگار عالم نے انسان کو عزت دی ہے اگر تھوڑا سا مجھے ٹائم دے تو میں ایک جملہ یہاں پہ کروں پروردگار عالم اس انسان کی عزت کا آپ خود ایسا اندازہ لگائیں کہ جب یہی انسان مرتا ہے اس کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے اور سامنے پڑا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کا تذکرہ نہیں کرنا وہاں پہ بیان کر اس کی نیکی ہے نیکی دیکھیں روزہ درست ہے آپ نے جیسے فرمایا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے وہ فقط خال ستن اللہ کے ویے تو جب اخلاص آ جاتا ہے تو ہر چیز جو ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں پورے دن بھوک سے پیاسے رہنا عالم صاحب فرما رہے تھے یہ در حقیقت ہمیں قیامت کی بھوک اور پیاس یاد دلاتی ہے ہمیں اپنے جو پڑوسی ہیں ان کی بھوک اور پیاس یاد دلاتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ نے تعاون کیسے کرنا ہے در حقیقت ماہ رمضان ہمیں عیسار جذبے کا درست دے رہا ہے بڑھو آگے اپنے اوپر کنٹرول کرو اور پھر اللہ نے جو چیزیں آپ کے لئے حلال کرا دی ہیں یہی پانی یہی کھانا یہی پھل یہ سبزیاں حلال ہیں لیکن ایک وقت مقصود میں آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اگر اس کا دوسرا نام دیا جائے تو تقویٰ تقویٰ ہے یہ تقویٰ یعنی کنٹرول یعنی بریک یعنی رک جاؤ ان چیزوں سے رکنا ہے جو حلال ہیں رام سے تو پہلے ہی روک دیئے اور کس کے لئے فقط اللہ ہے جب اللہ کے لئے آپ رکیں گے تو اب ہمارا نفس یہ ہوگا طاقتوار اب جو دشمن وہ شایاتین جو چکڑ چکے ہیں یا وہ جو نہیں چکڑ چکے ہیں سب کے ساتھ آپ کے لئے مقابلہ آسان ہوگا بیائے کنٹرول یقینا ناظرین یہ چھوٹی بڑی چیزیں یہ باتیں جو ہمارے آج مہزز مہمان ہمارے سارے ڈسکس کر رہے ہیں یہ جاننا ضروری ہے رمضان قیامت سے پہلے یہ پروگرام رفنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ہم سب آویر ہو سکیں کہ ہمارے ذمہ داریاں کیا ہیں کس طرح سے اس مند کو ہم نے ولکم کرنا ہے کس طرح سے اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے ہماری جو کام جو ذمہ داریاں ہیں جو فرائز میں وہ کیسی ہم نے ہدا کرنے ہیں مزید بھی ان ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئے گا تیری ایک چشمیں رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے تیری ایک چشمیں رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے تیری ایک چشمیں رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے ہزاروں تے بھی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے ہزاروں تے بھی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے جگاہ مل جائے گر پاپوش گاہِ یار میں مجھ کو جگاہ مل جائے گر پاپوش گاہِ یار میں مجھ کو خوش آئے مس نہ دیتا اوس سے صدوار بہتر ہے خوش آئے مس نہ دیتا اوس سے صدوار بہتر ہے اور دیا ہے حسن کل نے حسن ایسا تیری سورت کو دیا ہے حسن کل نے حسن ایسا تیری سورت کو کہ دیدے حسن یوسف سے تیرا دیدار بہتر ہے کہ دیدے حسن یوسف سے تیرا دیدار بہتر ہے اور کھلا ہے ایوکم مسلی سے یہ اقدان دیم اختر کھلا ہے ایوکم مسلی سے یہ اقدان دیم اختر ہر ایک بہتر سے ذات حق کا وہ شاہ کار بہتر ہے ہر ایک بہتر سے ذات حق کا وہ شاہ کار بہتر ہے تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ بہت خوبصورت ہمارے ساتھ جو ناتخواہ ہیں یہ ان کے سٹوڈنٹ بھی ہیں داریک سٹوڈنٹ بھی ہیں تو بہت خوبصورت ادائیگی اور ہم سب کھو چکے تھے کلام بہت خوبصورت اور آج جمعت المبارک کا انتہائی برکتوں والا دن بھی ہے اور اتنا خوبصورت کلام سننے کو ملا علامہ صاحب خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ خوبصورت نسبتوں کی بات کی جائے رمضان المبارک میں کچھ نسبتیں بھی ہیں انتہائی خاص شہدت بھی ہے مولای کائنات مولای شیرِ خدا وجہ علیہ السلام کی اور ام المومنین سیدہ ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ آپ کا یوم وسال بھی ہے اور بہت سی متدد جو روایات ہیں متفقل ہیں ان کے مطابق سیدہ کائنات حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کا بھی یوم وسال ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ پھر غزوہِ بدر بھی ہے مطلب نسبتیں ہی نسبتیں ہیں تو میں چاہوں گی کہ ان کو ڈیٹیل سے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں جی بہت شکریہ بہت دیربانی میں نے اسی حوالے سے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ماہ رمضان پورا کا پورا ہی جو ہے ہر ہر دن جو ہے وہ ایک دوسرے سے عظیم تر ہے بڑھتا جا رہا ہے اول ماہ رمضان جو ہے یہ پہلا جو دن ہے ماہ رمضان کا یہ جنگِ تبھوک نو ہجری میں یہ واقع ہوئی بڑا عظیم ایک مارکہ ہوا جس میں اسلام کو فتح ہوئی آپ ڈیٹیل کر چونکہ واقع نہیں میں صرف سیجور کو بتاتا چلوں اور دس ماہ رمضان جو ہے یہ وفات ہے زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب ختیجہ ترکبرہ جو سادات کی مادر گرامی ہیں بارہ ماہ رمضان جو ہے وہ روز اخوت ہے اس دن اللہ کے نبی نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا مہاجرین اور انسار جو ہیں ان کو اپنا اپنا بھائی بنایا اسے در اپنا اور مولانی کو اپنا بھائی بنایا جو بارہ ماہ رمضان کے بعد جو چودہ ہیں یہ مختار سقفی ایک بہت عظیم شخصیت گزری ہیں ان کے جو ہے وہ روز شہادت ہے پندرہ ماہ رمضان رسول کے نوا سے حسن مجتبا جناب سیدہ کے بیٹے امام حسن مجتبا کی تین ہجری میں ولادت ہے سترہ ماہ رمضان پیغمبر اسلام کو میراج نصیب ہوئی بہت عظیم دن ہے سترہ جو ماہ رمضان ہے اس دن روز بدر بھی ہے جنگ بدر جس میں مسلمان تین سو تہرہ شامل ہوئے ہیں عظیم فتح عظیم فتح نصیب ہوئی انیس ماہ رمضان کو ایک شکیل قلب شخص کے ہاتھوں مولا امیر کائنات کو جو ضرب لگی اور بیس ماہ رمضان فتح مکہ کا دن ہے اس دن جو ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی مکہ میں ہے وہ امن میں ہے آج بھی امن کا شہر مکہ ہر دور میں امن کر رہا ہے اور اسی طرح جو ہے انیس ماہ رمضان کے بعد آ جاتا ہے اکیس ماہ رمضان اکیس ماہ رمضان حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ چوتھے آسمان کی طرف گئے اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت بھی ہے تئیس ماہ رمضان یہ شب قدر ہے نزول قرآن نزول قرآن کی رات ہے اور چوبیس ماہ رمضان ابو لاحب کی بلکل بہت سی روایات کے مطابق ستائیس رمضان بھی ہے تو ہم کسی ایک کو سپیسیفک نہیں کر سکتے اس کو ڈھونڈنے کا حقم ہے ستائیس رمضان ہمارے پاکستان کے ساتھ بڑی ملتی ہے جی بلکل بلکل وہ پاکستان آزاد ہوا ہم سب مومنین مسلمین اور پاکستان کے جتنے بھی باشد ہیں ماہ رمضان کے بھی موارے دیتے ہیں اور آنے والا ہے گا جی بلکل 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 بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اور میں چاہوں گی چند نسبتیں آپ کی اگر ذہن میں بھی ہیں تو آپ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں سترہ رمضان مبارک کو جس طرح ذکر کیا کہ بدر کا ایک عظیم موارکہ آپ کو باطل کے قرآن کی پہلا موارکہ ہے وہ سترہ رمضان مبارک کو ہوا اسی طریقے سے فتح مکہ کا ذکر کیا اور قرآن کریم قرآن حمید کہ نزول کا مہینہ اور بالخصوص آخری اشراع اور سب سے بڑی جو رمضان مبارک کے اندر رات ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا کہ لیلہ تل قدر کی رات بے شک بے شک بے شک بے شک اس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وہ ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا کہ لیلہ تل قدر کی رات کو رمضان مبارک کے آخری اشری کی تاک راتوں کے اندر تلاش کیا جائے بنیادی طور پر وہ رات بھونے کی ضرورت ہے اور چند روایات کے مطابق وہ ستائیسویں شب بھی ہے کہ ستائیسویں شب رمضان کی وہ لیلہ تل قدر کی رات ہے اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو راستے میں کوئی جگڑا ہو رہا تھا کچھ دو لوگ اپس میں جگڑ پڑے تو آقا علیہ السلام نے آ کر کے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں رمضان مبارک کی لیلہ تل قدر کی رات مجھ پر آیاں ہو چکی تھی لیکن جگڑے کے سبب جو ہے لڑائی کے سبب اس کا وہ جو راس ہے وہ پرشیدہ رکھ دیا گیا تو دیکھئے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر لڑائی جگڑے سے بھی میں اجتناب کرنا چاہیے ہمارا ٹاپک بھی آج کا یہ ہی ہے کہ رمضان مبارک کی آمد علامہ صاحب رمضان میں جو افراد روزے سے ہوتے ہیں وہ ان کا ٹیمپرمنٹ بہت ملوز ہوتا ہے غصہ اک دم سے آ جائے گا اور سپیشلی اگر روڈز پر دیکھا جائے گا اور یہ تو لاسٹ رمضان کا واقعہ ہے یہ تو ہمارے ساتھ پیش پیا ہے ہماری ٹیم کے ساتھ تو کچھ لوگوں نے انبن بھی کی کہا کہ یہ روزہ ہے ہمارا اور آپ نے ہون کیوں دیا اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے رمضان مبارک کو بہت سارے لوگ ہمارے بلکسوس نوجوان نصر جو ہے یا وہ لوگ اس طرح گزارتے ہیں رسم کی طور پر نہیں گزارنا چاہیے یعنی کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہے یہ ہمارے ابو اجداد روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھ نattle hein رمضان کے مہینے پوری فیملے ہی رکھتے ہیں ہاں پوری فیملے ہی رکھ رکھdے ہیں لوگ رکھ رہے تھے اس لئے ہم رکھتے ہیں اس مہینے پاہ جن ذات کے اندر ہمارے ابو اجداد ہم دیکھتے ہیں جن کے ساتھ اٹھتے ابتھتے تھے ہمارے بڑے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں روزہ کا مقصد ہے اس کو وہ بول جاتے ہوتے ہیں مثال مثال کے طور پر ہمیں کچھ چیزیں مطلب لوگوں کے اچھی بات ہے کہ اپنے ابو اجداد یا اچھے لوگوں کی روایات کو لے کر کے چلنا لیکن اس کا جو فائدہ ہمیں خود اس وقت محسوس ہوگا کہ جب ہمارے اندر کی روح جو ہے اس کو بھی پتا چلے کہ ہاں بھئی روزے کا فائدہ کیا ہے یہ محسوس کرنا ضروری ہے تو یہ وہ لوگ جگڑتے اور لڑتے ہیں جو روزے کی افادیت اور مقصد کو بول جاتے ہیں روزے کا مقصد کیا اللہ کم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تقوی ہمارے اندر اس وقت آئے گا کہ بھوک اور پیاس کو پرداشت کرتے ہوئے ہم لڑائی جگڑے سے بھی چتناب کریں کسی کا حق مارنے سے بھی جو ہر کو رک جائیں اسی طریقے سے اگر عدل و انصاف کی بات ہے تو پھر ہم عدل و انصاف کے بھی سارے تقاضے پورے کریں جونٹ سے پرہز کریں چو گلی سے بچ جائیں بلکہ اللہ کم صاحب مزید روزے کی کیا تقاضے ہیں رمضان میں اس پر بات کرتے ہیں بریک لینی ہے بریک کے بعد این ڈیٹیل آپ ناظرین کو بتائیے کہ ناظرین ہمارے ساتھ پر بلک سے ہے اس بریک بلکہ اللہ کم صاحب مزید روزے کے بعد این ڈیٹیل آپ کو خوش آمدید بہت خوبصورت ٹاپک اور بہت خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے بات ہو رہی ہے رمضان مبارک کی چونکہ آمد ہے ہماری کیا ذمہ داری ہیں یقینا ہم بات تو کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور ہم کھانے پینے کی تمام طرح شروع کر دیتے ہیں اور بھر لیتے ہیں اپنے کیچن کو اور تمام کرتے ہیں ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھیر سارے پکوان بنانے ہیں دھیر سارے ڈیشز سہری افطاری میں ہونے ہیں یہ ہمارے ذمہ داری ہو سکتے ہیں نہیں اس کے علاوہ بھی رمضان مبارک کے اور بہت سارے تقاضے ہیں اسلام میں کس طرح سے جو ہے وہ ایک عمال جواری کیے گئے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کیا اشارات فرمائے گئے انہی تمام طرح چیزوں پہ ہم دسکشن کریں تاکہ ہم آپ ہم سب جان سکے کہ رمضان مبارک کی آمد ہے تو ہماری ایکچول میں جو بنیادی جو بیسیک ہماری جو ذمہ داری ہیں جو حقیقی جو ذمہ داری ہیں وہ کیا ہے اور کس طرح سے ہم نے انہیں سر انجام دینا ہے انہیں سمجھنا ہے اور کیسے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خوبصورت رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی تمام تر برکتے رحمتے فضلتیں ہم نے سمجھنی اسے پہ بات کرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں ایک دفعہ یقیناً ان کا پھر سے تعرف کروانا چاہوں گی ہمارے ساتھ ہیں مولانا سید نظر حسن شرازی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے علامہ محمود احمد دوستن صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ حسنات احمد جستی صاحب اپتی نو وعزیز نوانو کا بہر شکریہ آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جی رہی دب ڈسکشن کا آگاز کرتے ہیں جی بالکل میں بھی شبی برک سے پہلے ہم پہلے ڈسکشن کر رہے تھے اسلامی پوائنٹ و فیو سے ہم نے رمضان باری کی احمیت پہ بات کی ہم نے خرانے پاک کی بات کی کہاں کہاں پہ ذکر ہے حدیث کی بات کی حضور ستوشلام جو تھے وہ ویلکم کرتے تھے ہم نے لسبتوں کی بات کی تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی سوسائٹی کے طرف بین کا انٹیویجوال بین کا میوش چودری بین کا ناہیدہ راجبوت ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں سیشلی ان رمضان المبارک اور یہ وہ بات ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جو زانت لیکھ سب سے زیادہ ضروری ہے بلکل اور یہی اصل مقصد ہے جو ابھی تسکیہ ہے نفس کی بات ہو رہی تھی ابھی تقوی کی بات ہو رہی تھی یہی اصل چیز ہے جو ہماری پرسنیلٹی پر امیلیمنٹ ہوتی ہے ہم صرف بھوک پیاس ختم کر لینے سے روزادار نہ کھیلائیں بلکہ ہمارا کلدار میں روزا رکھے پورا دن سو کے گزار دینا کہ جتنا ٹائم ہے وہ گزر جائے سو کے زیادہ زیادہ سونے کی کوشش کریں اچھا ہاں اس بات کی طرف ہم لازمی علامہ صاحب کی طرف آئیں گے اللہ علامہ صاحب ہمیں کچھ سپیشل وضائف سپیشل عبادات جو صرف رمضان المبارک میں ہی کی جاتی ہیں میں چاہوں گے وہ چھیدہ چھدہ مارینا زین کو بتائیں تاکہ ہم بات کو آگے لے کے جا سکیں عظماللہ نشت والمجید بسم اللہ الرحمن الرحبار کے بہت شکریہ سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ آیا کہ جس کے وجہ سے روزہ کا وجود سامنے آتا ہے ترجمہ اس کا جو ہے وہ واضح ہے صرف اس میں دو نقاط وہ میں ارز کروں کہ لوگو یہ جو تمہارے اوپر روز فرض ہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے اوپر ہے تم سے پہلے جو امتیں یعنی انبیاء ماسہ جو ہیں ان کی جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی تھے اور ہے کس لیے؟ تاکہ تم تقوائے حدف اور مقصد در حقیقت گناہوں سے بچانا ہے جب گناہوں سے بچیں گے خود بخود جو ہے وہ پروردگار عالم کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جائے گا لکاولہ کی منزل آپ کو مل جائے گی خدا آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے آپ نے پہلے اپنے ایک ویسٹن میں یہ فرمایا کہ گناہ کیوں کیا جاتا ہے یہ وہی تقوی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گناہ در حقیقت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ گناہ کی جو حقیقت ہے اس سے ناشنا ہے اگر مثال دوں کبھی بھی کوئی نابالک بچہ بھی ناسمجھ جو تمیز نہیں رکھتا اس سے بھی کہا جائے کہ یہ نالی کا پانی ہے یہ پی لو کبھی نہیں پیئے گئے کیونکہ اس سے پتا ہے کہ یہ میری صحت کے لیے مزر ہے لقصاندے ہیں میں نہیں پیوں گا اس لیے کہ اگر میں نے پیا میرا جسم فاسد ہو جائے گا خراب ہو جائے گا گناہ بھی اسی طرح ہے ہمیں اس گناہ کی حقیقت پتا نہیں ہوتی جس کے وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے اچھا یہاں پر ایک اور جمعہ کہوں جتنے بھی گناہوں کا نام لیا جائے بعض وقت ہم کہتے ہیں بسم اللہ رحمن رحیم پڑے اور اس کو پر چھو کر دیں دم کر دیں اور پی لیں آپ کو شفاہ ہوگی یہ تو کسی ڈاکٹر نے کوئی گولی تو نہیں دی ہے اس کا مطلب ہے اس بسم اللہ کے اندر ایک اثر روحانی ہے جو ہم کھانا ہاتھوں سے کھانے کا ہمیں بتایا گیا در حقیقت ہماری امولیوں سے کچھ ایسی چیزیں نکلتی ہیں پروردگار عالم نے جو کہا یہ وہ اثرات ہیں جو ہماری باوڈی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں گناہوں سے بچنا در حقیقت جنت کی طرف ایک قدم ہے ہمارے والدین ہو علماء ہو مساجد میں ہو سکول میں ہو سارے بتا رہے ہیں ہمیں کہ سواب کرو نماز پڑھو روزہ رکھو کو نیکی کرو گناہوں سے کوئی نہیں روک رہا اگر ہم اپنے معاشرے میں رہنے والے افراد معاشرہ سازی ہماری زمداری ہے فرد سازی ہماری زمداری ہے اپنی اصلاح پھر اپنے خاندان والوں کی اصلاح پھر معاشرے کی اصلاح معاشرے کی اصلاح تب ہوگی جب گناہوں سے روکیں بلکل ٹریفک کے قابنین کی پابندی نہیں ہو رہی نہیں ہوتی دکاندار اپنی وظائف پر عمل نہیں کر رہا عدلی اپنے وظائف پر عمل نہیں کر رہی جتنے بھی محکمے ہیں وہ جب عمل نہیں کریں گے رکیں گے نہیں ایک دفعہ عوام کی خدمت ہے دو طریقوں سے ثواب کر کے ایک دفعہ ان کو بچا کے کہتے ہیں کہ علم کی زکاة ہے اسی طرح بدن کی بھی زکاة علم کی زکاة ہے جو نہیں جانتا اسے علم کو جانتا بدن کی زکاة یہی روزہ ہے اب یہ ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو در حقیقت انسان کا ایک ایک قدم اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے بارفاظتی کر جنت کی طرف بڑھ رہا ہے ان باغات کی طرف بڑھ رہا ہے کہ جن کی اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے اے لوگو تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کے لئے آپ نے ابھی علم صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی کمر کس لیتے تھے کمر کسنے سے یہ نہیں مراد کہ وہ بیلت باندھ لیتے تھے کمر کسنے سے مراد ہے وہ امادہ ہو جاتے تھے دیگر بھی عبادت کے مہینے ہیں لیکن اس عبادت کے مہینے میں خاص احتمام کیا ہے تو خاص احتمام کے لئے آپ نے جیسے احتمام کیا یا اپنی ناظرین کو کچھ بتانے کے لئے تاکہ ان کے علم اضافہ علم اضافہ کا مطلب یہ کیا ہے امام صادق نے فرمایا فرمایا جب بھی تمہیں کسی کو نیکی کی طرف بلانا ہو تو اپنی زبان سے نہیں بلانا کس سے بلائیں فرمایا اپنے عمل سے بلاؤ اپنے کردار سے بلاؤ اپنی صیرت اور جن چلتی پھرتی تصویر بان جاؤ جب تم لوگوں کے سامنے چلتی تمہیں دیکھ کر لوگ ہیں کہ یہ محمدی آرہا ہے تمہیں دیکھ کر یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ اللہ کی نبی کا ایک بہترین کاردار ہے بہت خوبصورت نکتے کی طرف آپ نے توجہ دلا دی اللہ با محمود صاحب ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں کو نیکی کی ترغیب تو دیتے ہیں لیکن ہم گناہ سے ہٹنے کا اس کو حکم نہیں دیتے ہیں ہم بتاتے نہیں ہیں اب ایک طرف زخیرہ اندوزی ہے دوسری طرف آخری عشرے میں جا کے عمرہ کرنا ہے ایک طرف جو ہے وہ مہنگائی روج پہ ہے ٹھیک ہے جی اور ملاوٹ ہے اور ایسا بہت کچھ ہے جو کہ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتی دوسری طرف پھر آخری عشرے میں اتقاف بھی بیٹھے جا رہے ہیں پھر صدقہ خیرات بھی ہو رہی ہے انہی پیسوں سے جن پیسوں سے غریبوں کا جو کسی کا حق تھا کسی کا حق تھا بلکل ایسی بہت سی ہماری معاشرتی بیماری ہیں اچھا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ رمضان اور مبارک یہ ہے بدقسمتی صرف ہمارے پاکستان میں بلکل دنیا کے اندر اب اگر ہمارے سامنے ایکزمپل آپ لے لیں مدینہ کی مکہ کی لے لیں تو وہاں پر جتنا صدقہ و خیرات اور لوگوں کو روزہ افطار کرانے میں اور جو لوگوں پر رزق کی فراوانی یعنی فری کے اندر ساری چیزیں ہوئے ہیں ہمارے پاکستان میں اس کی بدقسمتی ہے جس کام کر دیا جاتے ہیں فری تسین کی اجازن میں جاتا ہے کہ رمضان اور مبارک کے آتے ہی آپ جیسے دیکھیں نا اگر نیکس آنے والا جمعہ پہلا ہوگا جو چیز پچاس کی ملتی تھی وہ ڈیڑھ سو کی ملتی تھی ناجائز منافع خوری میں اس طرح پاتا ہوں ناجائز منافع خوری اب ایک تاجر جو ہے اس کے بھی طور طریقے کیا ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے تاجر کی جو مثال دی فرمایا فرمایا جو سچا تاجر ہے اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہے صدیقین کے ساتھ ہے شہدہ کے ساتھ ہے اب سب سے مہن چیز جو تجارت کے اندر ہے وہ چوٹ والا جاتا ہے اور ناجائز منافع خوری ہے آپ نے جس طرح اشارہ کیا وہ یہ کہ ہم اتقاف بھی کرنے جا رہے ہیں روزہ بھی رکھنے جا رہے ہیں تراوی بھی پڑھنے جا رہے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اب ازان سے پہلے ایک شخص نے پچاس روپے کی چیز دو سو روپے میں بیچی جیسے ہی ازان ہوئی تو وہ بھاگتا بھاگتا مسجد میں جا رہا ہے اس نماز کا فائدہ کیا ہے اس نماز کا فائدہ اس تراوی کا فائدہ اس روزے کا فائدہ اور اس عبادت کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہمیں سچا اور پکا مسلمان بن کر کے تو رمضان و مبارک کو جب گزاریں گے یعنی وہ عبادت پر دکھاوے کیلئے ہوگی دکھاوے کیلئے ہوگی دکھلاوہ ایک الگ چیز کا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے بالکل یہ دھوکہ اور فراد ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی ہیں اور اسلام کا بھی کھلا مزاق ہے کہ ہم مسلمان بھی کہلوارے ہیں ہم نے حج بھی کرنے ہیں دکھاو بھی بیٹھنا ہے اور ساتھ میں ملاوٹ بھی کرنی ہے اور جھوٹ بول کر کے ناجائز منافع خوری بھی کرنی ہے اور بلیک میں چیزوں کو لے کر کے بیچنا بھی ہے زکیران دوزی زکیران دوزی جس کو کہتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے بیسکیت مسلمان دیکھیں دوسری قوموں کے دن آتے ہیں جیسے مطلب کسی بھی حوالے سے اگر کوئی کرسٹن فیملی کی کرسٹمس آتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں ایک مہینہ پہلے اعلان کر دیتے ہیں اور ڈسکونٹ پر اور فیفٹی پرسنٹ ڈسکونٹ کے اوپر اور بعض اوقات وہ فریمیں چیزیں دیتے ہیں علامہ صاحب یہ رمضان المبارک میں بھی جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں سب جگہ مسلم کے لئے سپیشل ڈسکونٹ ہوتے ہیں دیکھیں اسلام جو ہم نے دیکھیں یہ تو پھر ہم بظاہر نام کے مسلمان ہوئے بلکل دیکھیں اسلام کی جو روح ہے اس پر تو دوسری لوگ چل رہے ہیں ہم نے اسلام کی روح اس کو اپنا نہ چھوڑ دیا ہم نے برائے نام وہ اقبال نے کہا ہم نے زمان سے کیا بھی دیا مسلمان تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کیا دیکھیں ہمیں جو ہے رمضان و مبارک کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے کنارہ کشکو کر کے اللہ تبارک پہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کریں یقین ہے وہ جو اسلام کے جتنے تقاضے ہیں ان ساروں کو لے کر کے چلیں گے تو تب روزے کا فائدہ میں ملے گا بلکل تب ہی ہمیں یقینہ ناظر روزے کا فائدہ ہوگا تب ہی ہم اس مہینے کی رحمت اور برکتوں کو جو ہے وہ سمیش سکیں گے مزید بھی اپنے مہمانوں سے جانیں گے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کس طرح سے ہم انہیں سمجھیں اور انہیں ادا کریں بریک کی جانے پڑھنا ہے ہمارے ساتھ ہوگا وہ خواب جو دیکھے تھے وہ خواب جو دیکھے تھے میں نے کبھی مکہ میں وہ خواب جو دیکھے تھے میں نے کبھی مکہ میں تابیر ملی ان کی تابیر ملی ان کی پہنچا جو مدینے میں تابیر ملی ان کی پہنچا جو مدینے میں ایمان کا تقاضہ ہے تم آنکھیں بچھا دینا ایمان کا تقاضہ ہے تم آنکھیں بچھا دینا ایمان کا تقاضہ ہے تم آنکھیں بچھا دینا کانٹا نہ چوبے کوئی کانٹا نہ چوبے کوئی محبوب کے تلموں میں کانٹا نہ چوبے کوئی محبوب کے تلموں میں اور ہونٹوں سے نہ تھا ممکن آنکھوں سے لیے بوسے ہونٹوں سے نہ تھا ممکن آنکھوں سے لیے بوسے ہونٹوں سے نہ تھا ممکن آنکھوں سے لیے بوسے ہم جالیاں چومائے ہم جالیاں چومائے حقاف کے پہرے میں ہم جالیاں چومائے حقاف کے پہرے میں اب خزر تخیل کا مقصود یہ کہتا ہے اب خزر تخیل کا مقصود یہ کہتا ہے اب خزر تخیل کا مقصود یہ کہتا ہے کہ تو مر کے بھی زندہ ہے تو مر کے بھی زندہ ہے اس نات کے پردے میں تو مر کے بھی زندہ ہے اس نات کے پردے میں تابیر ملی ان کی پہنچا جو مدینے میں مر کے بھی زندہ ہے مر کے بھی زندہ ہے مر کے بھی زندہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے تھے وہ ہے زخیرہ اندوزی مہیں گائی اور کچھ تو مہیں گائی ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہم لوگ خود سے بنا لیتے ہیں اچھا اپنی مرضی کے ریٹس ہم شروع کر دیتے ہیں بلکل اور اگر ایک پیدل چلنے والے انسان کے لیے اور ریٹ ہوتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے پوچھتے ہیں اس کے لیے بہت دکھ بھی ہوتا ہے وہ مہینہ جہاں ہمیں ملجل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے جا کے پوچھنا چاہیے پوچھنا نہیں بلکہ جا کے دینا چاہیے اسے جو آپ نے پکایا ہے جو آپ کھا رہے ہیں جو آپ سہری افتاری کر رہے ہیں وہ اپنی اردگیز اپنے جہاں آپ کو لگے کہ میرے محلے میں یا میرے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو شاید نہیں اتنی ہمت رکھتے کہ وہ خرید سکے اپنے بچوں کے ساتھ فاملی کے ساتھ سہری افتاری کر سکے جا کے ان کو ہم اس خوشی میں ہم شریک کر لیں وہ بھی اس رنزاد میں خوش ہو سکیں لیکن بلکل علامہ صاحب ہمارے دستخان بھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں رنگ بھرنگے کھانوں سے رنگ بھرنگے کھانوں سے لیلے پلے شربت سارے مشروبات ہوتے ہیں بلکل اور اسی کے تردد میں ہمیں لگے ریتے ہیں بلکل پلس بھے روزہ ہی ہے کہ آپ کے اندر عصار پیدا ہو جائے جذبہ پیدا ہو جائے اور جو صبر ہے یہ روزہ ہمیں چکتے ہیں کے شکر ہم جیسے آپ نے پریکٹک کی بات کی آپ کی ٹیم کے ساتھ بھی ہم جیسے یقین کرے اور اتنا شدید وہ لڑائی جھگڑے وہ سین تھا کہ فائنگ شروع ہو گی تھی وہاں ہمارے ڈرائبر کو مارا گیا بہت افتاری کا قریب وہ ٹائم تھا ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ہونے والا تھا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے روزہ ہمیں صبر سکھا ہے کہ اپنے اندر صبر لیا ہے صبر صرف کھانے کینے کا صبر نہیں ہے اچھا ماہ رمضان میں تھوڑا صبر ہوتا ہے لیکن ماہ رمضان کے بعد یہ ایک مہینہ تریننگ کا مہینہ ہے یہ تریننگ ہے تریننگ ہے بلکل اسے بہت سارے اپنی آنکھوں کی تریننگ کر لو اپنی کانوں کی تریننگ کر لو اپنے نفس کی تریننگ کر لو اپنے ہاتھوں اپنے ہواں سے خمسہ کو کنٹرول میں لے صبر جب انسان کے اندر آتا ہے تو وہ گیارہ مہینے نظر آنا چاہیے لیکن ہے ماہ رمضان میں بھی نظر نہیں آتا اچھا یہ جو صبر ہے بعض وقت ہم نے گھر میں بھی دیکھا مثلا میں بحیثیت شہر میں بحیثیت والد میں بحیثیت بیٹا میں جب گھر میں داخل عدد کا ایک منٹ لیٹ ہو جائے والدلا عجیب حالت ہوتی ہے ایسے ہی ہے دسرخان پر یہ چیزیں کیوں نہیں وہیاں ہوئیں تو یہ صبر نہیں ہے اچھا دوسری طرف چلتے ہیں یہ جو روزہ ہے اگر جس طرح لوگ زخیرہ دوسری اور یہ کریں اور یہ پیکج دیا جاتا ہے ماہ رمضان میں لوگوں کی طرف سے آئیں خدا کی طرف چلیں خدا نے کوئی پیکج دیا ہے خدا نے اتنے پیکج دیا ہے جن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں لوٹ سیل لگی بھی ہوتی ہے لوٹ سیل ہے ہم ڈسکاؤنٹ کی چکر میں خدا بھی ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے پیکج بھی دے رہا ہے آ جاؤ ہر ہر عمل کو کئی گناہ زیادہ کر دیا گیا ہے اگر تم یہی جذبہ لے کر آؤ دیگر ممالک میں جب ان کے اجام آتے ہیں وہ پہلے سے اعلان کرتے ہیں کہ آ جاؤ ہم اس وجہ سے ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ماہ رمضان آ رہا ہے ہم کی امتوں کو بڑھا رہے ہیں یہ بلکل درست بات نہیں ہے چلتے ہیں ایک چیز کی طرف سے جو روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سونگو تسر روزہ رکھو تاکہ صحت بات ہو جاؤ میں یہ پیغام ان افراد تک پہنچانا چاہتا ہوں جو روزہ نہیں رکھتے میرے عزیزان میرے برادران میرے بہنیں روزہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھو تاکہ تم صحت باؤ صحت باؤ جو شوگر والے ہیں ان کے لئے تو بہت زیادہ پیکٹس ہے ان کے لئے بہترین پیکج ہے جب آپ روزہ رکھیں آپ کا مہدہ ہے اس کو ریسٹ ملتی ہے اس کو جب یہ توقف ملتا ہے تو وہ پورے گیارہ مہینے بہترین کام کرتا ہے اور ہم اس میں اور ایک ہمارے دوستوں کو کہنے لگے کہ یہ جو ماہ رمضان ہیں یہ جو پیکونے اور سموسے ہیں یہ ماہ رمضان میں نازل ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی حدیث ہے ان کے لئے لوگ کھاتے ہیں اس کے لئے اور بیمار پڑھیں یہ تو ہم نے ضروری قرار دیا رمضان میں یہ تو ضرور ہونا چاہیے افتاری میں علامہ صاحب ابھی ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اور زخیرہ اندوزی سارا کچھ اگر ہمارے دسترخان ٹھوڑے کم ہو جائیں اور اس کو سکڑ جائیں پھوڑے سے تو پھر مہنگائی کیا اور کیا سب کچھ ساتھ کیا جائے بلکل پھر تو کوئی مہنگائی کا مسئلہ نہ ہوگا یہ پاکستان کی ہسٹری کا مہنگہ ترین رمضان آگا یہ پاکستان کی ہسٹری کا مہنگہ ترین رمضان آگا جو مخلوق الحال لوگ ہیں جو مستحق لوگ ہیں اگر ان کو روزہ افتار کرا دے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سکتا ہے کہ تم روزہ افتار کرو چاہے دودھ کے کون سے پانی کے کون سے یا ایک خجور سے یا صدقہ کرو تو صحابہ اکرام رضا اللہ تعالی علم جوائی میارز کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کوئی نہیں روزہ افتار کرا سکتا ہے یعنی اتنی استطاعت نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے دودھ کا ایک کونٹی کھلا دو ایک پانی کا ایک کونٹ پلا دو ایک خجور کھلا دو تو فرمایا جو روزہ افتار کروا رہا ہے اس کو بھی سواب اور جس کو کروایا جا رہا ہے اس کو بھی سواب دونوں سواب سمیٹ رہے ہیں اب رمضان المبارک کے اندر چونکہ ہمیں جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ جتنی بھی برائیاں ہیں اس سے رکنا چاہیئے گناہ جو ہے اگر کوئی رمضان المبارک کے اندر کرتا ہے اس طرح ایک نیکی ستر اور سات سو گناہ تک چلی جاتی ہے اسی طرح ایک گناہ بھی ستر اور سات سو گناہ تو کراس کر دیتا ہے تو یہ ہر دو پہلوں سے دیکھنا ہوگا ہمیں رمضان المبارک کے اندر نیکیاں سمیٹنی چاہئے ہیں اور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ازواج متحرات کی صیرت کو صحابہ اکرام کی صیرت کو سامنے رکھتے ہیں انہوں نے روزے کیس طرح رکھتے ہیں اب روزے سے بہت سارے صلوکیہ اولیہ عزیلہ جب علاق کے علا مقام پر پائز ہوئے وہ نفلی روزے رکھتے تھے وہ اپنے نفس کو پوکا رکھتے تھے وہ نفس کا تذکیہ کے بغیر کو کوئی نہیں بن سکتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حقیقی معلوم محبت عشق کا تقاضی یہی ہے اور مقام بلدف جس کا تعلید یہ روزے سے اصلاحات رکھتے ہیں اور مقام بلدف جنہ ایک اور مقام بلدف جنگ اگر ملک جنگ اگر ملک جنگ اور خلال حراکتے ہیں اور یہاں روزے سے جنگ اور مقام بلدف جنگ اگر موضیتا ہے اگر موضیت کی طلب محمد امام احمد کے اندر بات ہے کہ جب ایک میت کو قبر کے اندر دبنا دیتے ہیں تو دائیں طرف سے نماز آ جاتی ہے بائیں طرف سے روزہ آ جاتا ہے سر کی طرف سے قرآن آ جاتا ہے اور پاؤں کی طرف سے صدقہ آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں کر کے کھڑی جائیں شفاعت کا باعث ہے لیکن اب اس میں دیکھئے کہ نماز دائیں طرف سے اور روزہ بائیں طرف سے بائیں طرف سے کیا ہے عذاب آنا جہنم کی جو ہے وہ تپش ہے جرمی ہے تو وہ ڈال بن جائے اس لئے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈال ہے تو یہ کوئی سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ رمضان مبارک زندگی کے اندر جس کو محصر آ جائے مل جائے اس کو غنیمت سمجھتے ہوں کہ اس مہینے کو جائے اور شکر آ جائے یہی چیزیں ہم خود بھی جانا چاہ رہے ہیں خود بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی اویر کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایکچول میں اس مہینے کا یہ کتا مبارک مہینہ ہے اور کیسے اس کے جو رحمتیں اس کو سمجھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیدہ کام بھی نہیں ہے جو ہم کہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے کام ہیں آج کل تو ڈائٹ پلان آپ ڈائٹ پلان ہی سمجھ لیں مزید بھی بات کرتے ہیں اس میں نادرین ایک شور سے بریک لین ہی ہمارے ساتھ ہوئے گا مل بہت ہی خوش قسمت ہم ہوں گے ہمیں یہ مبارک مہینہ جو ہے وہ نصیب ہوا ہے اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس پہ ہم خاص کر بات کر رہے ہیں آخری سیگمڈ نہیں رہا فہمانوں کو جانے باتے ہیں اور اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا ابھی بھی لگ رہا ہے کہ بہت چیزیں ایسی ہیں جو جاننا ضروری ہیں ہماری رہنمائی ہو رہی ہو تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں بہت ہونا چاہیے یا ناظرین کو کچھ سیکھنے کو ملگا ہوا ہے اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو یقیناً ہمیں ان پر ہمیں سوچنے کی اور ان کو آپ کرنے کی سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ انڈویجولی میں دیکھوں تو یہ ہمارے فائدے کیلئے کیونکہ ہمارا فائدہ ہے بالکل علامہ صاحب سوال کے ساتھ ہی آپ کی طرف آ رہی ہوں کہ ہم نے روزے کو فقط بھوک اور پیاس سمجھ لیا ہے ہاں وہ جو میں نے بات کی کہ روزہ رکھ کے سو جانا ہاں سو جانا یہ فقط بھوک اور پیاس بھوک اور پیاس میں عبادت نہیں کرنی وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو ایک جملہ جمعے کے حوالے سے میں کہتا چلوں جمعے کا غصل جو ہے وہ مستحب ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں جمعے کے غصل کو ترک نہ کرے تو روایات میں ہے کہ اس کا جسم تا قیامت باقی نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اور اس کے بدن کو کیڑے مکوڑے کچھ بھی نہیں کریں گے اگر کوئی انسان جمعے کے غصل کو ترک نہ کریں گے کیا بات ہے آئے میں چلتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کون سے وہ افراد ہیں جن کا جنت انتظار کر رہی ہے فرمایا اِنَّ الْجَنَّتَ اِنَّ الْجَنَّتَ اِنَّ الْجَنَّتَ مُشْتَاقَتُنْ اِلَا اَرْبَدِ نَفَرِ چار قسم کے افراد ہیں جن کا جنت انتظار کر رہا ہوں دیکھیں ایک دفعہ میں انتظار کر رہا ہوں کسی بزرگ شخصیت کا لیکن ایک دفعہ وہ بزرگ شخصیت میرا انتظار کر دی ہے اس کا مقام زیادہ ہے اس کا مقام میرا مقام ہے اب ہر انسان اس معاشرے کے اندر اس دنیا کے اندر وہ جنت کا انتظار کر رہا ہے میں جنت میں جانا ہوں یہ کام کروں تاکہ جنت میں جاؤں یہ کام کروں تاکہ جنت میں جاؤں لیکن جنت جن لوگوں کا انتظار کر رہی وہ جار ہے پہلا شخص ان میں سے جن کا جنت انتظار کر رہی ہے فرماتے ہیں اللہ مطعمل جیان جو شخص بھوکھے کو کھانا کھلاتا ہے کیا بات ہے اپنے پڑوسیوں سے لے کر اور پڑوسیوں کی بات اگر آئے تو فرماتا ہے ہم سارے کسے کہا جاتا ہے کہا چالیس گھر یہ بھی ایک اشتباع ہے کہ جو چالیس گھر ہم نے سمجھا ہے کہ صرف چالیس گھر ہر سمت چالیس گھر اگر چالیس گھر ایک سے ایک برا محلہ بنتا ہے اپنے محلے والوں کا خیار رکھنا ہے تمہیں رات کا بھی پتا ہو دن کا بھی پتا ہو کون بھوکا ہے کون یتین ہے کون بیوہ ہے مقلی طریقوں سے جائے ہمیں مہر حمدان سے سکھا رہا ہے کہ الامت احمیل جیان جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاتا ہے یہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کا جنت انتظار کرتا ہے پہلا شخص دوسرا شخص تا لِل قرآن جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کا جنت انتظار کرتی ہے اب اس مہینے کے اندر جو قرآن کے بہار کا مہینہ ہے ہر ایک ہی بہار ہے جیسے ابھی بہار کا مہینہ شروع ہو گیا پھول میں یہ وہ ماشاء اللہ ہمارے احمد بھی یہ پھول جو کھل رہے ہیں اس مہینے میں کھل دیں ہر چیز کی بہار اور مہرمضان یہ قرآن کی بہار ہے اس بہار کے اندر بہار کے مہینے کے اندر ایک آیت پڑھیں گے ختم قرآن کا سواع عام مہینے میں ایک آیت کا ایک سواع اس مہینے میں ایک آیت پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم قرآن کا سواب ہے سورہ الحم کی سات آیات ہیں ان کو سبع مسانی بھی کہا جاتا ہے سورہ الحم کو سات آیات پڑھیں گے تو آپ کو سات مرتبہ قرآن کریم کے ختم کا سواب ہے جو بھی قرآن کریم کی تلابت اس مہینے میں کرے گا اس کا جنرد نظر کرے گا یہ ہو گیا دوسرا شخص تیسرا شخص فرماتا ہے شہر و ماہ رمضان جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے سائم و شہر و رمضان جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کا جنت انتظار کرے گا اب لازمی بات ہے ہم وہ افراد ہیں جنہیں ماہ رمضان نصیب ہوا اور ہمیں دعا بھی کرنی جائے گا علامہ صاحب یہی پہ ایک چھوٹا سا قویسٹن پھر آپ کے اسی بات کی آگے طرف جائیں گے جو بابو ریان کا ذکر آتا ہے وہ صرف رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والوں کے لئے یا پھر جو قصرت سے روزہ رکھتے ہوں گے نہیں دیکھیں اس میں دو تین چیزیں وارد ہو جاتے ہیں ہر مہینے میں دو روزے باز نکھا تین روزے رکھنے چاہتے ہیں تین روزے روزے رکھنے چاہتے ہیں اب جیسے ماہ رمضان سے پہلے جو ماہ شبان ہے اس میں کہا گیا کہ آپ پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں تیسرے عشرے میں اور پھر آخری جو روزہ ہے یہ تین روزے اگر اس کو ماہ رمضان سے آپ کینٹری نہیں کرتے ملا دیں گے وہ آپ کو پورے ماہ رمضان کا سواب لے گا تو ماہ رمضان کے روزوں کا سواب اپنی جگہ پر دیگر مہینوں میں جو سواب آتا ہے بس آخری یہ ماہ رمضان انتظار کرنا ہے جو روزے رکھتا ہے اس کا جنرل انتظار آخری حافظ اللسان جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اس کا جو ہے وہ جنرل انتظار کر رہی ہے ہمارے گھر میں ہمارے بچیوں کو ہمارے بچوں کو گلانے کا جو والدین کا انداز ہے وہ صحیح نہیں ہے اپنی زبان میں کٹرول کریں دوستوں آپس میں ہوں گاڑی میں ہوں سفر میں ہوں جہاں بھی آپ ہوں اپنی زبان کی حفاظت غلیز زبان کو اس سے وہ اٹھ کریں اس سے نام کرے پیغام بھی اٹھ کر دیں ناظرین کے لئے میسج بھی اٹھ کر دیں پیغام بھی کہیں کہ ہمارے رمضان کی اندر آپ کوشش کریں ہر اس کام کو انجام دیں جو خدا چاہتے ہیں اور ہر وہ کام انجام نہ دیں جو خدا چاہتے ہیں یعنی آپ کا ہر عمل چونکہ آپ ایک سفر کر رہی ہیں تو آپ کا جو سفر ہے وہ خدا کیلئے ہونا چاہیے آپ کا اتنا بہتنا بہتنا ہے کیا ہے خوبصورت پیغام کو ہر شکریہ جی علماء مہمود احمد بسم صاحب آپ کا پیغام ہمارے ناظرین کو رمضان کی آمد دے جس طرح سسر نایدہ نے پہلے ایک بات کی تھی ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کون کو اسے وضائف کرنے چاہیے جس طرح اللہ ہم صاحب فرما رہے تھے اس میں اگر ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کیس طرح یعنی معمولات کیا ہے ٹائم شورٹ جلدی کپیٹ کر دیشن اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا وزیفہ تو قرآن کی تلابات ہے بلکل اور یہ رمضان میں پورا پرانے پاک مکمل ایزیل ہی کر سکتے تو قرآن کی تلاوت کو جاری اثاری رکھیں صدقہ و خیرات کو جاری اثاری رکھیں اور پھر قصرت کے ساتھ ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پاک اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے اندر ہمارے ملک پاکستان خیر پرمائے اس لیے کہ پاکستان کی حالاتھ بہت دیکھو ہیں رمضان و مبارک کے مہینے کے اندر ہمیں پاکستان ملا ہے اس مہینے کی وساطت سے یہ اللہ تبارک و تعالی اس مل کی حفاظت پر اور پوری امت مسلمہ پر بھی اپنا موقع آمین آمین بہت شکریہ معزز مہمانوں کا وقت انہیں کنا ہداپ کو بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا لیکن ناظرین جو ہمارے معزز مہمانوں نے آج ہمارے رہنم میں فرمائی کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی مشکل ٹاسٹ نہیں ہے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے آپ اس مبارک مہینے جو ہماری ذمہ داری ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کو بروقت کر سکتے ہیں تاکہ حقیقی معنوں میں ہم اس مبارک مہینے کی رحمت اور برکتوں کو سمجھ سکیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سبت اس ٹاپکس کے ساتھ اور مہمانوں کے ساتھ جانے سے پہلے ایک تتامی کلام ہم ضرور سنیں گے جی حافظ مسنات احمد چیز صاحب اسم اللہ کیجئے سودہ جان پارا زی جران یا رسول اللہ دلم پج مردہ یا آرہ زی سیاں یا رسول اللہ دلم پج مردہ یا آرہ زی سیاں یا رسول اللہ زکر تا خیش رانم سیاہ شد روز سیاں یا رسول اللہ روز سیاں یا رسول اللہ جسوے من گزراری منہ مسکی زینہ داری چسوے من گزراری منہ مسکی زینہ داری فدائے نقشہ نالے ندھ کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقشہ نالے ندھ کنم جان یا رسول اللہ چوبازو اے شفاعت راں کشائی بلکنے گاراں چوبازو اے شفاعت راں کشائی بلکنے گاراں مکنے مہاروں میں جاں میرا در آیاں یا رسول اللہ مکنے چوبازو اے شفاعت راں